السلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جو چینل پر نیو ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو اپ ڈیٹس ان کو ملتی رہیں سٹوڈنس میں نے آپ سب کی لیے پہلی بھی انگلیش اول پیپرز پہ چار ویڈیوز اپلوٹ کر چکی ہوں جس کا پیپر پوسپون ہو چکا ہے میں نے سوچا آپ کی مزید اچھی تیاری کیلئے کچھ اور ویڈیوز بھی اپلوٹ کر لوں جس سے آپ سب کی اچھی سی تیاری ہو جائے گی آج میں آپ سب کیلئے گیس پیپر پر ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں جس سے آپ کو پیٹن کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ سب اسی پیٹن سے تیاری بھی کر لیں گے پیپر سمجھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو سٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم گیس پیپر کی طرف تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا پیٹن پیپر ہے آپ سمجھیں اپنی گیس پیپر کو کیونکہ آپ کا پیٹن پیپر ایسی آئے گا تو سب سے پہلے فنکشن پیپر اوکے تو پہلے قوشن آپ کے یہی آتے ہیں یہ دس سے تیس پرسنٹ ہوتا ہے اس کا ریشیو اوکے تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے فنکشنز کا اس پہ تو مرس ایک قوشن آتا ہے فنکشنز آپ نے سمجھنا ہے کہ فنکشنز کیا ہیں فنکشنز میں آتے ہیں ایگریمنٹ ڈیس ایگریمنٹ کی قوشنز اور اس میں گرانٹنگ اینڈیفیوزنگ پرمیشن کا بھی آتا ہے سٹینٹی انسٹینٹی کا بھی آتا ہے تو سٹورنس میں پہلے جو میں چار ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں ان میں میں یہ سمجھا چکی ہوں ان پہ جو قوشنز آئے تھے وہ بھی میں حل کر کے میں نے آپ لوگ کے سامنے اپلوڈ کیا تھا سمجھا چکی تھی ان کی ریفنیشنز این اگزیمپلز بھی بتا چکی ہوں اور جن سٹورنس نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کے لئے میں دسکرپشن میں لنک شیئر کرتی ہوں ان چار ویڈیوز کی تو جن کو جو مسئلہ ہے جو سمجھنا ہے تو وہ پھر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس میں آتے فنکشنز میں اور دوسرا سوال ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جیسے تو یہ آپ کو سمجھنا جائیں یہ تو میں نے جسٹ فور آپ کی اگزیمپل کیلئے میں نے ورکشیٹ شیئر کی ہیں لیکن آپ کا سوال ایسے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جب یہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی گرامر اگر اچھی ہوگی تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو WH questions مطلب یہی ہے کہ what, why, when, who, where, whose, whom اس سے ریلیٹر جو مطلب questions ہوتے ہیں اچھا تو ان کے معنی آپ نے سمجھنے ہیں کہ جیسے what ہم نے کہاں use کرنا ہوگا جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور تو کیا کا مطلب ہے what what کا مطلب کیا اور جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے یا آپ کی پسندید چیز کیا ہے تو یہاں پہ بھی آئے گا what what is your favorite dish what do you like to eat یہ ہو گئے یہاں پہ ہم use کریں گے what ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ where کہاں پہ use کرنا ہے where کا مطلب ہے کہاں ٹھیک ہے نا کہاں کہ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے ٹھیک ہے اور جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کہاں خریدی where did you buy the car تو where کا مطلب use کہاں ہوتا ہے کہاں سے کہاں کا مطلب ہے where تو آپ نے ان کی اردو سمجھنی ہے آپ کوئی بھی سینٹنس اردو میں بنا لیں تو آپ اس کو انگلیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو ان کی مطلب پتا ہوگا اب میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہیں کہ why کہاں use ہوگا why کا مطلب ہے کیوں جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اداس ہے اور ہم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اداس ہیں جیسے ایک بچہ ہے سکول لیٹ آتا ہے پرنسپل اسے پوچھتا ہے آپ سکول کیوں لیٹ آئے ہیں why are you late ٹھیک ہے تو یہاں کیوں کا لفظ استعمال ہوگا وہاں پہ ہم why لگائیں گے ٹھیک ہے why کیلئے استعمال ہوتا ہے کیوں why کا مطلب ہے کیوں جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہم اسے پوچھتے ہیں آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو یہاں پہ کیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اسعمال کریں گے why why are you not eating the food اب میں آپ لوگ کو when کے بارے میں سمجھاتی ہوں when ہم نے کہا use کرنا ہے when کا مطلب ہے کب جیسے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا paper کب ہے when is your paper جب ہم پوچھتے ہیں کہ class کب start ہوگا when will the class start تو کب کیلئے ہم اسعمال کرتے ہیں when who کا مطلب ہے کون کس نے ہم اب ان کا میں استعمال آپ کو بتاتی ہوں جیسے ہم کہتے ہیں who are you آپ کون ہے who is he وہ کون ہے who gave you pen آپ کو پین کس نے دیا who is going to park کون پارک جا رہا ہے تو اس ایسے sentences کے لئے ہم who کا استعمال کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ who's کا استعمال ہم کا اور کیسے sentence میں کرتے ہیں جیسے who's pen is this یہ pen کس کا ہے ٹھیک ہے who's dress is this یہ dress یہ کپڑے کس کے ہیں تو کس کا کس کی اس کے لئے ہم who's کا استعمال کرتے ہیں امید کرتی ہوں یہاں تک سب کو سمجھا چکا ہوگا اب اس سے related job آپ کا question ہوگا تو وہ آپ کے book سے related ہی ہوگا یعنی book میں سے نہیں آتا سوال لیکن جو آپ کا chapter ہوتا ہے جو unit ہوتا ہے اس سے related ہی سوال آتے ہیں question number three ہے question tag اب میں آپ لوگ کو سمجھانے جا رہیں گے question tag کیا ہوتے ہیں question tag وہ ہوتی ہیں جو end میں ایک چوٹا سا سوال ہوتا ہے statement کے end میں یعنی جملے کے آخر میں اور question tags ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کی agreement یا confirmation کو یعنی ان کی جو جو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ ہم یقین میں بدلنے کیلئے ان سے ہم confirm کرنے کیلئے ان سے ہم پوچھتے ہیں یعنی question tag وہ ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کی تصدیق کرتے ہیں اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب ایک statement یعنی ایک جملہ positive میں ہوتا ہے positive مطلب اس میں نہیں کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے no not کا استعمال نہیں ہوتا منفی کا استعمال نہیں ہوتا تو جب ہم ان بھی question tag لگائیں تو وہ negative question tag لگائیں negative کا مطلب منفی یعنی کہ no اور not کا استعمال کریں جیسے یہاں دیکھیں you are a student آپ ایک student ہیں aren't you کیا آپ نہیں ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو دیکھو statement جو ہے وہ positive میں ہے تو اس کا آپ نے negative question tag لگا دیا ہے یعنی r r کے ساتھ ہم نوٹ کا استعمال کر دیا ہے ٹھیک r helping verb ہے یعنی auxiliary verb یہ ہوتی helping verbs یہ ہمیشہ subject کے ساتھ لگتا ہے subject ہو گیا you ٹھیک یہ pronoun بھی ہے یعنی noun کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے pronoun اور یہ subject ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو لگتے ہیں words وہ verb ہوتی ہیں helping verb sorry وہ helping verb ہوتی ہے auxiliary verb ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہم نے جب ہم not کا استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں کا استعمال ہم helping verb کے ساتھ ہم not کا استعمال کرتے ہیں منفی کا استعمال کرتے ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ سمجھاتے ہوں کہ جیسے ایک negative statement ہے تو اس کے ساتھ ہم positive question tag لگائیں گے اب جیسے یہاں دیکھیں mary isn't a teacher mary ایک teacher نہیں ہے یہاں نہیں کا استعمال ہوا ہے word تو اس کا positive tag آئے گا is she یعنی اس سے ہم نے منفی ہٹا دینا ہے not ہٹا دینا ہے اور اس کے ساتھ ہم سرف simple سا is she لگا لیں گے یہاں پہ mary noun ہے subject ہے اور اس کے ساتھ helping verb آیا ہے is اور اس کے ساتھ ہی منفی کا استعمال ہوگا تو وہ negative statement ہو جاتا ہے چیئے اگر یہ ہوتا کہ mary is a teacher تو ہم اس tag لگاتے negative question tag لگاتے تو negative question tag ہم کیسے لگاتے isn't she اب اوپر positive statement ہے you are a student aren't you اگر میں یہاں پہ لگاتی یہ ایک negative statement ہوتا you aren't a student تو اس کا question tag ہوتا are you اب یہ negative statement ہے mary isn't a teacher اور اس کا میں اگر کہ کہ یہ positive statement mary is a teacher تو اس کا negative question آگ isn't she اب ایک اور میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتی ہوں کہ جیسے for example کاشف سپیک سوری کاشف doesn't speak english does he doesn't کا استعمال ہوا ہے تو اس سے ہم نہیں یعنی not ہٹا کر ہم لگا لیں does he یعنی negative statement ہے اس کا question tag آگیا positive میں اگر میں کہتی کہ کاشف does speak english does speak english یہ positive statement ہوا negative question tag لگ جائے doesn't he امید ہے آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کا اگلا part میں انشاءاللہ بہت جل اپلوڈ کروں گی اور دیکھنے کے لئے چینل کو must subscribe کرے comment کرے feedback کرے اور ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں بتا دیجی گا مجھے دیجی گا اجازت اب تک اللہ حافظ